بسم اللہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشفح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقا قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خواتین و ذرات بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسوہ پارہ کور کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ تین بڑی خاص صورتوں کو ہم گور کریں گے سورہ معون، سورہ القوسر اور سورہ کافرون یہ تین صورتیں جو ہیں یہ اب ہم اپنے تیسوے پارے کے تقریباً اختتام تک پہنچنے والے ہیں اور یہ ہمارا سفر جو ہے تھوڑا سا اس میں خوشیز بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ خوبصورت صورتوں کا جو سلسلہ چلا تھا ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور تھوڑا سا اداسی اس بات کی ہے کہ اب یہ سلسلہ اپنی اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے تاکہ ہم شروع سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آج اپنی سورہ کا آغاز کرتے ہیں جی سورہ المعون اللہ سبحانہ تعالی اس سورہ میں ارشاعت فرماتے ہیں کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلا دیا یہ سب سے پہلے تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جارہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلا دیا اور پھر ہم سب سے بھی خطاب ہے کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہم نے کبھی اس شخص کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا ہو اچھا عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ کسی نے دین کو جھٹلا دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوگا کہ کسی نے کلمے کا انکار کر دیا یا کسی نے آخرت کا انکار کیا لیکن یہاں مانے کیا ہیں ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ آہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں دین سے مراد چار چیزیں ایک یہ کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالی کی مکمل حاکمیت کو جھٹلا دینا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو حکم دے سکتا ہے اللہ آپ کو آرڈر دے سکتا ہے اس بات کو ڈنائی کر دینا اس کو جھٹلا دینا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبودیت سے باہر نکل جانا کہ میں ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں میں نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکار سکتا ہوں یہ بھی ہے کہ دین کو جھٹلا دینا یعنی اللہ تعالی کے دین کو جو اس کی بنیاد ہے اس کو جھٹلا دینا پھر ایک اور مانا اس کا یہ بتایا گیا کہ جزا اور سزا کو جھٹلا دینا ریوارڈ ان پنشمنٹ کو جھٹلا دینا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس چیز کو جھٹلا دینا کہ جو بھی تم یہاں کرو گے اس کا کوئی کونسیکونس نہیں ہوگا اس کو جھٹلا دینا اور پھر اس چیز کو کہ اللہ تعالی پوری قدرت رکھتا ہے کہ آپ کا حساب لے قیامت والے دن آپ کے سارے نامہ اعمال جو ہیں یعنی وہ ادھر پیش کر دی جائیں گے جس کو اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ الفاتح میں مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک اللہ ہے قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے تو اس دن کو بھی جھٹلا دینا جزا سزا کو بھی جھٹلا دینا اور اس قیامت کے دن کو بھی جھٹلا دینا تو اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ارائیتہ سے مراد یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ایسے کون لوگ ہوتے ہیں کبھی آپ نے ارزگید اپنے جائزہ لیا ہو کچھ ایسے لوگوں سے پالا پڑھا ہو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھا ہو جو ان چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں ان کی علامت کیا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکار دیتے ہیں یا یتیم کو دھکیل دیتے ہیں اچھا یہ مشرقین مکہ میں قریش میں یہ بات عام تھی کہ جو بھی بچارہ بچہ یتیم ہو گیا ہے اس کے والد کے انتقال ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات جو اس کے ساتھ ہوتا تھی سب سے بڑا ظلم جو اس کے ساتھ ہوتا تھا سب سے پہلا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس کو وراست میں کچھ نہیں ملتا تھا کیونکہ فیملی کے جو بڑے ہیں وہ بیج میں آکے سارا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور اس یتیم کو دھتکار دیتے تھے کہ چلو چلو نکلو جب تک اببا جان تمہارے تھے نا تب تک تمہاری عزت تھی اب تمہاری کوئی عزت نہیں ہے تو وہاں پہ ایک ہائیلی ایک ٹرائبل اور ایک آپ کہہ تھے کہ یعنی ان کے قبائل جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے کام کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے یعنی آپ کے والد یا آپ کی ٹرائب آپ کو سپورٹ کر رہی ہے پھر تو آپ کے پاس کچھ ہے لیکن اگر کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ یتیم ہو آپ کا کوئی آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر اگر والد کے انتقال ہو گیا بچے پیچھے چھوڑ گیا تو بچوں کو ساراں کو نگلیک کر کے کوئی بھی اور فیملی میمبر سارا مال ہڑپ کر کے وہاں سے نکل جاتا تھا تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ یتیم کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا دوسرا یہ کہ یتیم ویسے کوئی بچارہ اگر کوئی پوچھ لے یا مانگ لے یا کچھ آپ سے کہہ دے تو وہ لوگ اتنے کنجوز تھے کہ اس کو دیتے نہیں تھے اور اگر کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ کسی نے اٹھا بھی لیا ہو تو بالکل اس کو نوکر کی طرح گھر میں رکھا ہوتا تھا یعنی ایک آپ اپنی طرف سے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں امپریشن دے رہے ہیں کہ میں تو یتیم کو پال رہا ہوں لیکن یتیم کو پال کیسے رہے ہیں آپ آپ نے اس یتیم کو بالکل نوکر سے بھی بتر طریقے سے رکھا ہے اس کو آپ ڈانٹتے ہیں اس کو آپ مارتے ہیں اس کو آپ نے اپنی پروپٹی سمجھا رہا ہے ایسا سمجھا رہا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی غلام آپ کہتے چڑھ گئے اس طرح سے یتیموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا کیونکہ ان کو پتا ہی تا تھا کہ بھئی جزا اور سزا تو ہونی دی ہیں اور آئیت اللہ دی اکھازی بو بدین بھئی ہمارا حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے جب حساب کتاب نہیں ہونا جب ہم قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں ہم جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہیں تو اس یتیم کو میں جس طرح مرضی ٹریٹ کروں وہ انگلیس میں کہتے ہیں نا ٹریٹنگ سمون لیک اڈور میٹ کہ اس کے اوپر نیچے آپ اس پہ چلتے پھیرتے رہتے ہیں اور آپ کو یعنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں سو یہ ان کا رویہ جو ہے اللہ سبحانہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بیسک ایتھکس نہیں ہے یہ تو وہ قریش جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ہم نے پچھلی سورتوں میں پڑا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا تھا یعنی ان کو سورہ فیل میں ہم نے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و سلامتی عطا فرمائی سورہ قریش میں ہم نے پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ٹریڈ روٹ کھول دیئے اتنا کچھ اتنا نعمتوں سے نوازا لیکن ان کا ریاکشن کیا ہے یعنی اللہ تمہیں کیوں نوازتا چلا جائے جب تم ایسا رویہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ جو تمہارے سے طاقت میں کمزور ہیں ان کے ساتھ تمہارا سلوک تو بڑا ہی ظالمانہ ہوتا ہے اور یہ ایک معاشرے کا رواج ہے ہمارے یہاں پہ بھی ہے کہ جو آپ سے طاقت میں کمزور ہے اس کی اوپر اب اپنا بس چلاتے ہیں چاہے وہ کوئی ہمارا چپڑاسی ہو یا کوئی سوئیپر ہو یا کوئی ہمارے سرونٹس ہوں یا کوئی میڈ ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمارا سب آڈنیٹ ہو ہمارا آفس میں کام کرتے ہیں ہمارا کوئی جونئر ہے جس پہ ہمارا بس چلتا ہم چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے میرے بندے جو ہیں جن کو میں نہیں پیدا کیا وہ بھی اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا آپ کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا اللہ دیکھ رہا ہے کون کس کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے آگے فرمایا اور یہ لوگوں کو انکریج بھی نہیں کرتے تعامل مسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے یعنی یہ بات تو سبحان اللہ ہر ریلیجن میں یونیورسلی ایکسپٹیبل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے کرو کون سا ایسا دنیا کا مذہب ہے جو کہتا ہے نہیں بھوکے کو مرنے دو کوئی ایسا دن نہیں ہے یہ تو ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے ہیں یونیٹڈ نیشنز جیسے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی جا کے لوگوں کو کھلا پھلا رہے ہوتے ہیں پانی دے آتے ہیں ایفرکہ میں چلے آتے ہیں حالانکہ وہ سیکلر فلسفی پر کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی چنہ کچھ ہومن رائٹس ہونی چاہیے چارٹر آف ہومن رائٹس ان کا بھی ہے لیکن یہ انسان کا ڈھیٹ پن آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا اب انسان خود نہ کھلا رہا ہو ایک ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کھلاتا یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خود نہیں کھلاتا خود تو ڈیفنیٹی نہیں کھلاتا لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دوسروں کو انکریج بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلا ہو کیوں؟ کیوں انکریج نہیں کرتا؟ کیونکہ جب یہ دوسروں کو انکریج کرے گا اور دوسرے یتیموں کو کھانا کھلانے شروع کریں گے مسکینوں کو کھانا کھلانے شروع کریں گے تو یہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ یہ تو یہ کام نہیں کرتا یعنی جب باقی لوگ یعنی سارے لوگ ایک لیول پہ نا اب کچھ لوگ نیکی والا کام کر رہے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو اب یہ نہیں کر رہا نا تو یہ برا ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی میں کیوں برا بنو میں کسی کو کہتا ہی نہیں ہو میں کسی کو انکریج نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرے یعنی ایک انسان کی کنجوسی کا بخیل ہونے کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو مسکینوں کو کھانا 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 کیلئے انکریج بھی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کیونکہ یہ یومدین کو مانتا ہی نہیں ہے اس لیے اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے پیسہ ہے دولت ہے یہ پیسہ بنانے کی چکروں میں لگا ہوا ہے اور آپ دیکھیں آج ہمارا جو ورلڈ ویو جس میں ہم رہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ ویو جو ہے سیکلر لبرل ورلڈ ویو جو ہے یہ ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو ہیڈنزم پر بیسٹ ہے ہیڈنزم what is ہیڈنزم it is maximization of pleasure and minimization of pain زیادہ تر دنیا جو ہے نا جو سیکلر لبرل طبقہ ہے وہ اس پرنسپل پر زندگی گزار رہا ہے اپنے pleasure کو maximize کرو pain کو minimize کرو بھئی مجھے پیسے دینے سے pain ہوگا نا کیونکہ میرے جیب سے پیسے جا رہے ہیں میں کیوں کسی کو دوں وہ میرا کیا لگتا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے تو پیسے اس کو دینے چاہیے ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اگر فائدہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہمارے آفس میں بھی ہمارے گھروں میں ہمارے family relations میں ہم اسی کو gift دیتے ہیں زیادہ تر جس سے ہمیں کوئی reward یا return expected ہوتا ہے ایک employee ہوگا نا boss کو جاکے خوب چاپلوسیاں کرے گا مکھن لگائے گا gift دے گا کہ سیر میں جب میں گیا تھا actually lahore travel کیا تو میں وہاں سے آپ کے لیے خاص یہ مٹھائی لے کے آئے ہوں تو یہ مٹھائی تم نے اپنے جنئر کیوں نہیں کھلائی اس لیے کیونکہ وہ جنئر فائدہ نہیں دے سکتا boss دے سکتا ہے تو اکثر اوقات یعنی ہمارا وہ genuine لوگوں کے لیے genuine ہو کے پیار محبت کا جذبہ رکھنا اور ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے بجائے ہم اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شادی بیعہ کے موقعوں پہ اور birth rate پہ اور حصہ کی چیزوں پہ لوگ جب gift giving کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہتا ہے چاہ اس نے کتنے روپے دیئے تھے شادی بیٹا جی اس نے ہزار دیئے تھے بس اس کو بھی ہزار ہی دینے ہیں ہزار سے اوپر نہیں دینے اس نے کنے دیئے تھے اس نے پانچ سو دیئے تھے بس پانچ سو ہی دینے ہیں اس کو بھی ہم جو خرچ بھی کر رہے ہیں نا apparently اللہ کی رامے کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے دیا تھا تو اس کا بدلہ ہم جھکا رہے ہیں یہ ہمارا فلسفہ بنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو basic human rights کے بھی خلاف ہیں یعنی کہ اتنی ان کے اندر sense نہیں ہے کہ وہ human rights کی جو basic جو value سارے مانتے ہیں ان کو بھی مان لیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَوَيْلُّ لِلْمُسَلِّن آیت نمبر چار اور پانچ میں اچھا اس کی وجہ سے نا ان آیات کی وجہ سے بعض مفسرین کی رائی ہے کہ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ویسے تو یہ سورہ مکی ہے لیکن بعض مفسرین کے نزدیک ان آیات ہی جو اگلی آ رہی ہیں چار پانچ ہے ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس کا یہ حصہ کمس کا مدنی ہے اگر پوری سورہ مدنی نہ بھی ہو کیوں کیونکہ یہاں کا جارہ ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّن برباد ہو جائے نماز پڑھنے والے ویل ہے نمازیوں کے لئے بھئی نمازیوں کے اوپر ویل کیوں ہو رہی ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُمَزَةِ تباہی اور بربادی ہمزہ لُمزہ کے لئے تو یہاں پہ وَيْلُ لِلْمُسَلِّن کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے والے پہ اسی طرح برباد ہو جائے کیوں اَلَّذِينَهُمَا نصُلَاتِ اِمْسَاحُونَ اَلَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ یہ جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں اور یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں دو اسلوپ بتایا جا رہے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اچھا یہ نماز جو ہے نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نماز پڑھنے والے ہلاکت کے لئے جو کہ نماز میں غافل ہیں ہیڈلسلی نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کون سے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فوائل المسلین میں کون لوگ آ رہے ہیں ایک جو نمازی بے نمازی ہے وہ تو اس کا تو معاملہ ہی اور ہے نا جو بے نمازی ہے اس کا تو معاملہ ہی اور ہے وہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان سے پہلا سوال جو پوچھے جائے گا وہ نماز کا ہوگا اگر وہ کلیر ہوا تو پھر آگے جائیں گے ورنہ ادھر سے ہی واپس ادھر سے ہی واپس وہاں سے آگے کوئی انٹری نہیں آکی یہ بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی فوائلو للمسلین کون سے مسلین جو کبھی کے بعد نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ اپنے موٹ کے مطابق نماز پڑھ لیں یا پھر کبھی بے وقت پڑھ لی کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی ہلتی پڑھ لی مطلب نماز جو اس کے ٹائم گزر گیا جو رو بعد میں پڑھ لوں گا ایسی کیا بات ٹھیک ہے نماز کا ٹائم نکل گیا اس کے بعد یاد آ رہا ہے یا پھر جو ہے وہ جلدی ہلتی پڑھ لی جلدی ہلتی ٹکریں شکریں مانی زمین کے ساتھ پوراں پوراں کام اتارا اور باہر پھر یہ کہ نماز کو ایک عادت کے طور پر ایک ورزش کے طور پر انسان کر رہے ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی حیبٹ بن جاتی ہے مسائل کے طور پر اگر آپ بچپن میں آپ نے سائیکل چلائی تو سائیکل چلانا جب آپ سیکھ رہے تھے اس ٹائم پہ آپ بڑے کانشس تھے کہ میں سائیکل چلا رہا ہوں لیکن بعد میں جب سائیکل چلانا آگی نا تو پھر آپ کے لیے وہ سیکنڈ نیچر بن گیا اب آپ بس اتر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سائیکل خود بخود ہی چل رہی ہوتی ہے سیم معاملہ گاڑی کے ساتھ بھی ہے گاڑی چلانا جس نے پہلی دفعہ سیکھیا یا مونٹر سائیکل چلانا شروع شروع میں بڑا کانشس لی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی نماز بھی عادت بن جاتی ہے کہ انسان اس نماز کے اندر ہر چیز کو یاد کرتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کو حالکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اقیم السلاة علی ذکری نماز قائم کرنا میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے لیکن ہم نماز کے اندر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں تو ایک تو یہ مراد ہے کہ ایسے لوگ جو کہ خوشو کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں بہت لیزینس کے ساتھ نماز پڑھیں بڑے مشکلوں سے مر مر کے نماز پڑھیں اور دوسرا اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی اب یہ جو دکھاوے کی نماز ہے یہ تو منافقین کی نماز ہے یعنی منافقین کا مسئلہ مکہ میں نہیں تھا مدینہ میں تھا اس لیے علماء کی رائے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ والا پوشن اس کا مدنی ہو سکتا ہے کیونکہ نماز کے اندر یہ ڈنڈی مارنے والا کام یہ مدینہ میں شروع ہوا تھا جہاں منافقین آگئے اور ان میں سے کئی پہلے سف کے نمازی بھی تھے لیکن وہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کی جماعت والے ہی سمجھے جائیں ہیں تو اندر سے منافق ہیں میں پتا بھی ہم منافق ہیں لیکن مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے علاوہ کوئی چیز ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے لیے کچھ پرکس مل رہے ہیں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو کچھ فیوز مل رہے ہیں تو اس لیے ہم وہ فیوز لینا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم اس جماعت کا حصہ بنے میں تو یہ ان کا اصل جو تھا نا کریٹیری وہ یہ تھا اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس سے پتا یہ بھی چلتا ہے کہ انسان کی نماز جو ہے وہ دکھاوے کی نماز ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں حالانکہ ہمارا عبادت جو ہے نا وہ اللہ کی لیے ہونی چاہیتی مخلصین اللہ حدینہ نفع جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے پہلی حدیث ہے کہ انم العمال وبنیات عمال کا دانومدار نیت پر ہے تو اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ نماز جیسا عمل بھی کر رہے ہیں نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کا عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے قبول نہیں ہے آپ کوئی بھی نیک کام سوچتے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی رامح صدقہ کرنا ہے میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے میں نے کوئی کام کرنا ہے لیکن اس کے پیچے نیت اللہ کیلئے نہیں ہے تو ایسا کام تو ضائع ہو جائے گا آپ کا تو اس لیے نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ نیت کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے نیت دل میں ہوتی ہے آپ کے دل کو پتا ہے آپ کیا نیت کر رہے ہیں تو وہ نیت جو آپ کریں گے وہ آپ نے خالص اللہ کیلئے کرنی ہے کہ مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے بس اللہ راضی ہو جائے اصلا یہ بات ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کے بعد یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد ہمیں اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے چلیں نیک کام نائی سے آپ ویسے کوئی نومل کام دنیا بھی کام دے لیں کسی نے کھانا بنایا اب انہوں نے کھانا بنایا آپ کھانے بنانے پر تعریف ہوئی ہے تو کس کو بری لگتی ہے آپ نے کوئی چیز آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ نے کوئی پروجیکٹ جو نے کمپلیٹ کیا بوس نے تعریف کی کس کو بری لگتی ہے ایک بچہ ہے وہ اگزائم کی تیاری کر رہا ہے اگزائم میں اچھا نمبر آگئے سارے تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت لائک ہے اس کو برا لگے گا نہیں اچھا لگے گا ظاہری بات ہے ہم سب کو تعریف اچھی لگتی ہے جب ہمیں پریز کیا جاتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا اچھا لگتا ہے اسی طرح سے ایک انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے پر اس کو لوگ شاباش دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ میں نے نیکی کی مجھے شاباش مل دی ہے الحمدللہ مجھے پتھر نہیں پڑ رہے مجھے ڈنڈے نہیں پڑ رہے نیکی کرنے پر الحمدللہ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کسی نیکی کرنے کی اوپر شاباش ملنا اور اس کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے لیکن نیکی کرنا ہی اسی لیے کہ لوگ پسند کریں اور شاباش دیں ورنہ میں نہیں کروں گا یہ پرابلم ہے آئی ہوب کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نیکی کی اوپر آپ کی تعریف ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے فرقی جانپل اگر میں کہیں لیکچر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں لیکچر دیتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں جی ما شاء اللہ بڑا اچھا لگا میرا دل بڑا اسے موو ہوا میں اپنی عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں بری والی ساری جتنی بھی ہیں اور الحمدللہ آپ کو بہت جزائے خیرت اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن کیا میں لیکچر اسی لیے دیتا ہوں کہ لوگ تعریفیں کریں اور اگر لوگ مجھے ہیٹ کومنٹس بھیجیں گے تو میں چھوڑ دوں گا دعوت دی نہیں بالکل بھی نہیں اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہی لیلہ اللذینہم یراؤن ویمنعون المعون یہ معون کیا ہے یہ کہتے ہیں ہر برتنے والی چیز کو چھوٹی چھوٹی معمولی والی چیزیں یہ تو وہ بھی نہیں دیتا تھا یعنی کہ یہ معمولی برتنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دیتے تھے اگر کوئی بچارہ مانگ لے تو یہ اس میں کیا ہے فور ایکزامپل کسی نے آپ سے کوئی گھر آیا اس نے کہا بھائی آپ کے پاس سکروڈرائیور ہوگا پاس سے کوئی پلیٹ مل جائے گی ہمارے ذرہ مہمان ہے تو کوئی برتن ہوگا رہا دے دیتے گا نہیں نہیں جاؤ یہاں سے معچس مل جائے گی بھائی معچس ہوگی آپ کے پاس نہیں سوری جاؤ کچھ بھی مطلب چھوٹی سی چیز جو ہے نا کوئی بھی چھوٹی سی چیز آپ سے مانگ رہا اور آپ کہا اتنے کنجوس ہو آپ اتنے کنجوس ہو کہ آپ نہیں دے رہے عجیب بات ہے مطلب یہ ان کی کنجوسی کالم اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہو تھا بھائی جو آخرت کوئی نہیں مانتا جو جزا اور سزا کا ہی منکر ہوا ہے جس کی پوری زندگی بس اپنے پلیجرز کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا ہے وہ کیوں دے گا آپ کو کہا دکھ لو یہاں سے جاؤ یار میرا ٹائم زیادہ کرو تو یہ اللہ تعالی ان کو ایکسپوز گھرک دیا اللہ تعالی نے مال کو وسی کر دیا اور تمہاری کنجوسی کالم یہ ہے تم تو چھوٹی موٹی چیزیں دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کیا تمہاری حیثیت ہے تم بڑے پھنے خواہ بنے پھرتے ہو تم کیا چیز ہو اللہ تعالی نے اس صورت میں ایکسپوز کر دی ان کو اچھا یہاں پہ ایک سوال شاید پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیزیں بورو کر کے دیتے نہیں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیز آپ سے بورو کرتے ہیں واپس ہی نہیں کرتے اب آپ کو یہ ڈر لگاؤ کہ بھئی میں نہ آ جاؤں کسی نے اسے کہا بھائی پہن دینا اور وہ جب بھی اس کو پہن دیتا وہ لے کے واپس ہی نہیں آتا آپ کیا کریں دیکھیں یہ شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیں اور واپس نہ کریں بلکہ یہ گناہ میں آگا کیونکہ وہ اس نے آپ کو لینڈ کی ہے اس نے آپ کو ہدیہ نہیں کر دی اس نے آپ کو ہبا نہیں کر دی اس نے آپ گفٹ نہیں دے دیا کہ یہ لو پکڑو میرا پہن اور تمہارا ہو گیا یہ بھئی کوئی پتہ نہیں کوئی چیز کس کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے یا کتنی امپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے اس کے اببا جانے اس کو یہ پہن دیا ہو مرنے سے پہلے اور اس نے آپ کو دیا آپ پہن لے کے غائب ہو گئے تو اس کے لیے اس کے ساتھ ایک سنٹیمنٹل ویلیو بھی تھی تو you'd never know کس کی کیا چیز ہے تو کسی بھی چیز کو بلٹل نہیں کرنا چاہیے اور اس کا ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے کے باہر تو امہات المومنین میں سے آپ کی ازواج متحرات میں سے ایک نے کچھ کھانے کی چیز بھیجی اور جن زوجہ مطرمہ کے حجرے کے باہر ہیں ان کے گھر میں اب وہ خادم جو ہے وہ ریسیف کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ وہ جب کھانے کی پلیٹ کہیں اور سے آئی مطلب ان کی دوسری وائف کی جو نا گھر سے آئی تھی تو جب یہ یہاں پہ آئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو ایسے جھٹکا تو وہ پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب دیکھیں کہ یہ کتنا محبت بڑا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کوئی ان کو ڈانٹا نہیں کوئی ان کو کچھ نہیں کہا برا بلا نہیں کہا کہ بھئی وہاں سے چلو کھانا ہی آئی تھا نا کتنی کیا بڑی بات ہوگی تو آپ نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی ان کی آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے کچھ نہیں کہا آپ سمپلی وہاں سے اٹھے اپنی گیاثرنگ سے اٹھے آپ نے سارے وہ جو ٹوٹے ہوئے پیسز تھے ان کو سمیٹا اور ان کو جو ہے نا ایک سائٹ پر رکھا اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آگے اللہ حکر تمہاری ماں کو غیرت آگے بھئی ٹھیک ہے اگر اس نے ایسا فیل کیا ہے تو اس کا رائٹ ہے وہ فیل کر سکتی ہے کوئی اور تانہ نہیں دیا اور پھر آپ نے کیا کہا آپ نے کہا یہ جو پلیٹ ہے نا اس کو ہم جوڑ لیں گے اس طریقے سے جو بھی ہے اس کا کوئی تانکہ لگا لوگوں کے کچھ نہ کوئی جوڑ لیں گے اس کو یہ اب اس گھر میں رہ گی اب یہ دیکھیں رہیے میں آپ کو بزارنا چاہتا اصل بات یہ جو ٹوٹاوا برتنہ اب یہ یہاں رہ گا اور اس گھر سے نیا برتنہ وہاں جائے گا تو پلیٹ آپ نے توڑ دی تھی لیکن اب نئی پلیٹ آپ نے وہاں دینی ہے کیونکہ آپ نے ان کی پلیٹ توڑی ہے تو اگر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بورو کرنے کیلئے دی ہے ٹھیک ہے یا فکر جانفل آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے بورو کی ہے اور اس بوروئنگ میں آپ نے توڑ دی ہے تو اب آپ اس کو ریپلیس کریں اب آپ اس کو ریپلیس کریں ایک بھائی نے مجھے بتایا انہوں نے کسی کو اپنا آئی پیڈ دیا آئی پیڈ بورو کرنے کیلئے اگلے نے اس آئی پیڈ کیوں پر پاؤں رکھ کے توڑ دیا اس کو بڑا فسوس ہے بڑا یعنی سبحان اللہ نقصان سے کریں مطلب کسی نے ایک بھائی نے دوسرے کو اس نے کہا یار آئی پیڈ چلا چاہیے میں جو کچھ کام کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں بڑے دینی دونوں بھائی ہیں انہوں نے ان کو آئی پیڈ دیا انہوں نے کیا کیا وہ زمین پہ کئی بڑا ہوا تھا وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا انہوں نے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے تو اس لیے ایک طرف یہاں جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ کی رامے دیتے نہیں تھے کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تھے تو ٹھیک ہے اگر ایک انسان آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیبیچول ہی نہیں دیتا اور چیزیں توڑ دیتا ہے پھر آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ آپ کو پتا ہے بس کرتا ہے یا اس کو بس ٹریٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ کی ممبرشپ کینسل کر رہے ہیں آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا بکس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ پتا نہیں وہ سالنڈ روٹی بھی کھا رہے ہوتے تو اسی ہاتھ سے آپ صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ ساری بکس خراب کر دی ہیں تو اس لیے آپ کو ٹریٹ ٹھنگز جسٹس یہ اس کا معاملہ ہے آگے آتے ہیں جی اگلی سورہ پہ آج کی وہ ہے جی سورہ الکعسر اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْسَر فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَر اللہ اکبر اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْسَر اچھا یہ الْكَوْسَر کیا ہے اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ذرا ایک یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو تب کیا معاملہ تھا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیبر تھا نا بلکل نیبر وہ تھا ابو لہب ابو لہب اور اس کی وائف اچھا یہ دونوں جو ہیں اچھا وہاں پہ نیبر اٹھ کا مطلب یہ نہیں تھا جو ہمارے آج نیبر اٹھ ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے اس کے بعد ایک دو پلوٹ چھوڑ کے دوسرا گھر آیا یا پھر گھر جو ہیں ان کے بیس میں ایک بڑی دیوار ہے اور کمرے ہیں اور ان کی آواز ہمیں نہیں آتی ہماری آواز ان کو نہیں جاتی یہ لوگ مٹی کے گھروں میں رہنے والے ہیں اور گھروں کے آگے ایک اوپن ایریا بھی ہوتا ہے ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پہ لوگ سہن جس کو ہم کہتے ہیں تو ان کی آوازیں ادھر جاتی ہیں ان کی آوازیں ادھر آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی بہت چھوٹی عمر میں بیبی تھے انفٹ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ظاہری بات ہے گھر میں جو جذبات ہیں احساسات ہیں اب وہ ٹریول کر کے ساتھ والے گھر میں بھی آواز آ رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ کچھ ہوا ہے لگتا ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے اچھا ابو لہب جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچہ ہے فیملی ہے فیملی میمبر ہے لیکن نبی سے اس کو بہت چڑھ ہے جب اس کو خبر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے چلاہ اٹھتا ہے بطرہ محمد بطرہ محمد محمد کی لینیج ختم کر دی گئی محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ بازار میں جاتا ہے اور قریش جو ہیں مشرقین کے ساتھ مٹھائی بانٹتا ہے لوگ تالیاں اور سیٹیاں مجھاتے ہیں یہ بہت اچھا ہوا ہے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک اداسی اور غم کا محول ہے اور باہر جو ہے وہ مکہ کے بازاروں میں جو ہے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مشرقین مکہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ کتنی پینفل بات ہے دیکھیں کسی دشمن کا بھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا تو انسان ایک دن رک جاتا ہے کہ چلو آج نہیں کرتے ہیں آج وہ سفر کر رہے ہیں آج وہ لاؤس سے گزر رہے ہیں آج رک جاتے ہیں یہ تو فیملی میمبر ہے یہ تو چچا ہے یہ تو چچی ہے جو کہ بازار میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بطرہ محمد اس پینفل مومنٹ پہ نا اس پینفل مومنٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تو جب آپ نے آنکھ کھولی نا تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرارہے تھے جسٹ امیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی آپ نے آنکھ کھولی تو آپ مسکرارہے تھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے اچھے ویسے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ ہر دفعہ اناؤنس نہیں کرتے تھے کہ میرے اوپر صورت نازل ہوئی ہے بس آیتیں پڑھ کے سنا دیتے تھے یہ نہیں بتایا تھے کہ ابھی صورت نازل ہوئی ہے ابھی میں بتاتا ہوں وہ صورت کیا ہے لیکن اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسکراتے ہوئے آپ کے چہرے پر مسکرارہت آگئی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکھ سے گزرے نا لیکن آپ کے چہرے پر مسکرارہت آگئی اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے پھر پڑھا اِنَّا آتَئِنَا کَلْكَوْتَر فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَر سو میرے پر ایک بات آپ اس صورت کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ صورت جو ہے نا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرارہت کا باعث بنی تھی ہم لوگ اکثر اوقات اپنی نماز میں یہ صورت جب پڑھتے ہیں تو ہم تب پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اِنَّا آتَئِنَا کَلْكَوْسَر جلدی سے پڑھ کے فارغ ہوئے تب پڑھتے ہیں جب ٹائم نہیں ہوتا حالانکہ یہ وہ صورہ ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا یہ تنی پیاری صورت ہے اور اس میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اِنَّا آتَئِنَا کَا الْكَوْسَر ہم نے آپ پر عطا کر دیا الْكَوْسَر اب الْكَوْسَر کیا ہے اس کے مفسرین نے بھی اور صحابہ نے بھی بہت سارے معنے بیان کی ہیں ایک تو الْكَوْسَر وہ نہر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی جائے گی اور قیامت والے دن حوزِ قَوْسَر سے آپ اپنے فالورز کو پلائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے تو ایک تو یہ ہے اور یہ تو معنی اس کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اس معنے کی اوپر کہ الْكَوْسَر جو ہے یہ جنت کی ایک ندی ہے جس کے سائیڈوں کی اوپر موتی لگے ہوں گے بڑی خوبصورت ندیہ ایک تو اس کا پانی بڑا میٹھا ہے دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سوچیں کتنی پیاری ہوگی اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ اس کی اتنی خوبصورت ہے اس کے ساحل پہ بھی نا موتی ہیں سارے موتی لگے ہیں اس کے اوپر بہت پیاری چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ جو خاص نہرہ نا یہ تو پیارے حبیب آپ کے لئے انا تا انا کھل کھو رشان بلکل نہیں ہونا آپ کو ہم جو اتا فرمائیں گے نا وہ ایسی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگی آپ کو اتا فرمائیں گے اچھا الکاوسر سے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نہر ہے اور دوسری بات جو بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا وہ یہ ہے اور صحابہ کی بھی رائز میں یہ تھی کہ وہ تمام خیر ہے اکثر سے نکلا ہے کثیر سے نکلا تو ہم آپ کو ابنڈنٹلی اتا فرمائیں گے ابنڈنٹلی اتا فرمائیں گے کیا دیں گے آپ کو دنیا میں بھی ہم کثیر تعداد میں نواز دیں گے اس میں کیا ہوگا آپ کو نبوت اتا فرمائیں گے یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے آپ کو نبوت اتا فرمائیں گے آپ کو قرآن کی عظیم نحمت سے ہم لوگ نواز دیں گے آپ کی قوم کو ہم تئیس سال کے اندر اندر ٹرانسفارم کریں گے وہ لوگ جو کہ جہالت میں رہ رہے تھے ان کو تئیس سال کے اندر اندر ہم ٹرانسفارم کر دیں گے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے اور آپ کا جو مشن ہے آپ اپنی آنکھوں سے اس مشن کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے فتح مکہ آپ کے سامنے ہوگی ہم آپ کو فتح نصیب کریں گے آپ کو نظر آئے گی بڑے بڑے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی زندگی میں فتح نصیب نہیں ہوتی وہ پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن ان کو فتح نصیب نہیں ہوتی لیکن آپ کو ہم آپ کی زندگی میں پتہ دیں گے اور آپ کے ہاتھوں کفر اور شرک کا اس علاقے سے خاتمہ کروا دیں گے پورا کفر شرک پیک اپ کفر اور شرک کو بلکل ہم نے لپیٹ کے یہاں سے باہر نکال دیں گے اور یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اور یہ کہ آپ کے پیچھے ایک ایسی جماعت آپ چھوڑ کے جائیں گے جو کہ پوری دنیا کے لیے رول موڈلز بنیں گے آپ ایسی ایسی نفری تیار کریں گے آپ صحابہ کی اور پھر وہ اس کے بعد تابعین کی اور تبا تابعین کی ایسے لوگ ہوں گے جو ہم نے خود دیکھا ہسٹری گوایا کہ اسلام ایک گولڈن ایج بھی آیا اور جس طرح سے مسلمانوں کا اروج ہوا رومن پرزن ایمپائرز گر گئیں یہ سارے کے ساری بشارتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور بہت ہی اہم بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ جھوڑ دیا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں جہاں آزان ہوتی ہے اشد اللہ الہی لاللہ ہوتا ہے وہاں ہی پیشت ہونا محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں لا الہی لاللہ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صبح شام آپ دیکھیں مکہ میں مدینہ میں اور کوئی ملک نکال دیں آپ سارے مکہ اور مدینہ میں صبح شام لوگ درود و سلام بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کا نام جو ہے دنیا کا سب سے کومن نام ہے بچہ بچہ جہاں پہ فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے پیرنٹ چاہتے ہیں ہمارے بچے کے نام کے شروع میں محمد آ جائے کیونکہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے ایک نظبت ہے سو یہ سارا انہ آتائینہ کل کا اثر ایک تو وہ کوثر کی نہر تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری خیر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہاں بیان کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصول لی ربکا ونہر تو پھر کیا کریں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تو پھر آپ کیا کریں دو کام کریں دو قسم کی عبادتیں آپ نے کرنی ہے ایک عبادت جسم کی اور ایک عبادت مال کی فصول لی ربکا ونہر آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے قربانی بھی دینی ہے یعنی آپ نے عبادت کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے اللہ کے اللہ کی آن جس کیلئے وہ آیت آتی ہے قرآن مجید میں کہ قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میرا میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کیلئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کیا کریں آپ آپ کو ہم نے افرٹ لگائیں اور مال سے بھی افرٹ لگائیں دونوں قسم کی عبادتیں جو ہیں وہ آپ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ سے قبول فرمائے اور یہ جو کفار مکہ ہیں جو آپ کے آپ کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں بطرہ محمد کے محمد کی لینیج ختم ہے ویسے بطرہ کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی اگر آپ دیکھیں لغت کے اعتبار سے تو جب کسی جانور کی دم کاٹ دی جاتی ہے نا تو اس کو بطرہ کہتے ہیں کہ اس جانور کیونکہ اس معاشرے میں نام لینے والا کون ہوتا تھا نام لینے والا میل فیملی ممبر جو اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جو میل فیملی ممبر ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادا کی جو نام ہے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے اور جو فیمل ہوتے ہیں وہ ناملی جس فیملی میں جاتے ہیں تو اس کی فیملی کیسا بن جاتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا لیگیسی کو آگے لے جاتے ہیں تو اس نے کہا تیرا تو بیٹا کوئی نہیں ہے تو اب تیرا نام لینے والا کون ہوگا حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو بہت ہیں پوری دنیا میں آج آرموست ٹو بلین مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے جو مشرقین مکہ کا نام کون لیتا ہے بلکہ اس کے بعد جب لوگ مسلمان بھی ہوئے ان میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا کہ ہم اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ اٹیج کریں کیونکہ وہ اتنے خبیص لوگ تھے نبی کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیوں اپنا نام اٹیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نشانیہ کا ہوا الابدر یہ جو آپ کے خلاف بول رہے ہیں نا یہ اصل میں یہ عبدر ہوں گے یہ کٹ جائیں گے جتنے بھی آپ کے دشمنہ یہ کٹ جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہم دیکھتے ہیں فرانس میں ہو رہا ہے یا سوچزلینڈ میں یا ڈچ میں فرکجامپل جو نا ڈچ جو کر رہے ہیں کارٹون بنا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کوئی اور خاکے بنا دیتے ہیں یا کوئی توہین آمیز فلم بنا دیتے ہیں یا کوئی اور بھی کانٹنٹ جو بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما جو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والا وہ خود زلیل اور عصوا ہوگا ملکم ایکش نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ to try to defame the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is like spitting at the sun یعنی جو لوگ نبی کے بارے میں گلتاہی کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے یہ جیسے سورج کی طرف تھوک رہے ہیں کیا ہوگا وہ تھوک ان کے موں پہ آگے گرے گا تو انہ شانیہ کا ہوا الابطر تو یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا جو آپ کے دل کی تھنڈک بنی جس نے آپ کو خوشخبریاں سنا دیں اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت خوشخبریاں ہیں کہ جو کوسر والے ہیں وہی اگر ہمیں قیامت کے دن پلا دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کو بالکل کوئی پیاس نہیں لے گی جو ایک دفعہ حضر کوسر سے پی لے گا نا قیامت کے دن جو سارے لوگوں کو پیاس لگی ہوگی اس کی پیاس بجھے گی اس کو پورا عرصہ پیرا پیاس نہیں لے گی اللہ اکبر کبیرہ اب آتا ہے جی آج کی تیسری اور آخری صورت کی طرف جو کہہ سورہ کافرون سورہ کافرون جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایوہ الكافرون لعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے ان کون کفار مکہ سے قل یا ایوہ کافرون اوپن لی اب ان کو ایک لیبل دیا جا رہا ہے اب یہ کافر کافر کسے کہتے ہیں چھپانے والا کور کرنے والا یعنی عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے بیج ڈالتا ہے اس پر بیٹی ڈالتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے ایک ڈراغٹری ٹرم ہے یہ باید ہوئے انہیں کہا جا رہا ہے یا ایو الكافرون اور چھپانے والو کیونکہ تم لوگ تقزیب کرتے ہو تمہیں پتہ یہ سچا اور تم چھپاتے ہو یعنی یہ تمہارے اندر ایک عیب ہے تو ان کو ان کے عیب کے ساتھ پکارا جا رہا ہے قل یا ایوہ الكافرون او جھٹلا دینے والو دنائے کر دینے والو مکار لوگو یہ سارے ورڈز کے اندر موجود ہیں الكافرون کے اندر میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے پیش کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد دعوت دین پھیلنے کے بعد جب مشرقین مکہ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ دعوت اب پھیل رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس میں آ رہے ہیں اس کو پاپلر سپورٹ مل رہی ہے تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی الائنس فارم کیا جائے کوئی پیس ٹریٹی سائن کی جائے کوئی کامپرمائزنگ اگریمنٹ سائن کیا جائے جہاں پہ تھوڑا سا ہم کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کر لیں اور اس میں کیا کرے ہر طرح کا لالچ بھی دے کے دیکھ لیں دھمکیاں بھی دے لیں ان کو کہ اپنا یہ کام بند کر رہا وانا مروان ہے کہ تمہیں آپ نے کہا کر لو جو کرنا ہے میں تو نہیں چھوڑ سکتا پھر کیا کہا پھر خوب لالچ دیا اچھا ایسا کرو کہ یہ دعوت دین چھوڑ دو ہم تمہیں جس عورت سے چاہو کہ تمہاری شادی کرالیں گے مالدار عورت بھی ہوگی خوبصورت بھی ہوگی جس کا نام لو تمہاری شادی کروا دیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہیں اگر مال چاہیے تمہارے قدموں میں مال آگے پھینکتے ہیں تمہیں پاور آثورٹی چاہیے ہم تمہیں جوانل لیڈر بنا دیتے ہیں اور بتاؤ حتیٰ کہ انہیں یہ بھی یہاں تک انہیں آگے بات کر دی انہیں کہا کہ اچھا چھوڑا ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم تمہارے خدا کی عواجت کریں گے ایک سال تم ہماروں کی بات کر لیں بس روکو نہیں لوگوں کو یہ نہ کہو کہ ہمارے خدا غلط ہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ان کی عقیدوں کو چھڑنے کے لیے آیا تھا اسلام یہ جو انہوں نے ایک فیک قسم کی پلورلسٹک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی نا جہاں پہ ہر چیز چلتی ہے اس کو اسلام توڑنے کے لیے آیا تھا کہ یہ سب غلط ہیں سوائلہ تعالی کی ذات کے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائلہ کی ذات کے قرار بجید شرک کے بارے میں بہت دو ٹوک موقف رکھتا ہے نو کامپرمائز نو نانسنس پولیسی زیرو ٹولرنس فور شرک زیرو ٹولرنس تو ان لوگوں نے کہا بھئی تم ایسا کرو ایک سال ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں عبادت کر لیتے ہیں ایک سال تو ہماروں کر لو اچھا اس میں بھی دیکھیں وہ کامپرمائز نہیں کر رہے تھے نبی سے کامپرمائز کروا رہے تھے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کو مانتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ یہ والا گھر کس کا ہے ان کو پتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کو یاد نہیں تھا ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ جو کعبہ کا رب ہے نا اس نے ڈیفینڈ کیا اس کو اور ان کو اس بات سے سخت چڑھ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف رب کعبہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی ہمارا بزنس حرج ہوتا ہے بھئی ہمارا بزنس کی اوپر یعنی پرابلم آئے گا ہمارے بزنس اتنے تین ساٹھ تبوت ہیں اتنے لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے سب کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا تو ان کے لیے پرابلم تھا اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عبدو مت عبدون میں کبھی کمپرمائز نہیں کروں گا میں کبھی تمہارے اس اجنڈا پر نہیں آنگا دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ باطل جو ہے نا باطل اس میں سچ کی آمیزش ہوتی ہے یہ بات بڑی امپورٹن ہے باطل کے اندر سچ کی آمیزش ہوتی ہے اگر نہ ہوتی تو باطل ہر کسی کے لیے باطل ہوتا اور واضح ہوتا یعنی جو چیز بلیٹنٹلی غلط ہے تو سب کو پتا ہے لیکن جو باطل عقیدے بھی ہے نا لائک لبرالزم سیکلرزم فیمنزم ان کے اندر اچھائی ہوتی ہے ان کے اندر خیر ہوتی ہے لیکن شر بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جو حق ہے نا حق کے اندر ایک پرسنٹ بھی باطل نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے یہ انہیں کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا باطل ڈال دو نا تھوڑا سا کمپرمائز کرو تھوڑا سا ہم کرتے تھوڑا سا تو تم تو پہلے ہی کمپرمائز کر رہے ہو تم تو تمہارا تو کوئی دین امانی کوئی نہیں ہے تمہارا تو پورا کا پورا عقیدہ ہی کمپرمائز پر بیست ہے تمہارا تو عقیدہ ہی پورا باطل ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سچ سپرنکل ہوا ہے موسٹلی سارا گند ہے موسٹلی سب جھوٹ ہے تمہارے لیے کمپرمائز کرنا ہے اس نو بگ ڈیل تم تو بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہو لیکن جس پہ دین حق نازل ہوا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پہنچ گئی ہے وہ کیسے اس گلاس کے اندر ایک کترہ پشاپ کا گر جائے one drop of urine will you drink it no you won't کیوں بندہ کہتے ہیں بھئی پورا گلاس تو دودھ ہے نا بھئی خالص دودھ ہے یہ اب بھی ہم نے بھین سے نکال کے لے کے آئے بالکل فریش ہنڈر پرسنٹ آرگینک دودھ ہے ایک کترہ یار صرف ایک zero point one میلی لیٹر اس میں جو نا یورین کا آگیا تو کیا ہو گیا آپ پی لیں گے نہیں پییں گے کیوں نہیں پییں گے کیونکہ اس خالص دودھ کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک کترہ بھی کافی ہے یہ ایک کترہ بھی کافی ہے اسی طرح سے ہمارا جو دین ہے نا وہ توحید پر بیست ہے اس کو خراب کرنے کے لیے تمہاری ہلکا سا کمپرمائز بھی کافی ہے تم نے کہا چلو تم تین سو ساٹھ بھت نہیں مانتے نہ مانو آپ اگر یہ کہتے ہیں آپ کہہ جی چلیں ایک کو خدا کو مانتے ہو نا تم ہمارے تین سو ساٹھ کو نہ مانو تم ایسا کرو تو صرف ایک کو مان لو اللہ کے علاوہ ایک اور کو مان لو ایک اور کو چھوڑو آدھے اور کو مان لو آدھے کو چھوڑو اللہ کے علاوہ کسی مکھی کو مان لو تم چھوٹی سے چھوٹی چیز مان لو کیا ہوگا یہ شرک ہو جائے گا آپ کا دین ختم آپ کا دین ختم جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا اللہ چاہے اپنی رضا سے جو گناہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو یہ جو ہے نا مشرقین چاہتے تھے کہ تھوڑا سا تو کمپرمائز کرو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ تمہارے ساتھ آو کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ ایسے یہ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی قوتیں ہیں طاقتیں ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ ہمارے اوپر تلی ہوئی ہیں کہ مسلمان کسی طرح سمجھوتا کر لیں lgbtq کو آپ acceptance دے کے تو دیکھیں آپ فلاں فلاں ہمارے جو قوانین ہیں ان کو acceptance دے کے تو دیکھیں continuously پیچھے پڑے ہوئے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے قرآن کو چھوڑ دیں قرآن سے ریلیکس ہو جائیں اور کہ ہاں اب جو ہمیں logically بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم follow کریں گے قرآن کو follow نہیں کریں گے اللہ کا جو حقب ہے وہ follow نہیں کریں گے ہمارے اکل و شعور میں جو بات آ رہی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ مانیں گے جو نہیں آ رہی وہ نہیں مانیں گے ہم rationalist بن جائیں گے total جو اپنی suitable چیزیں لگ رہی ہیں وہ تو مانیں گے جو یعنی میٹھا میٹھا ہم کھا لیں گے اور جو کڑوا ہے وہ بالکل rejected ہے وہ ہم accepting کریں گے اچھا اب یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بار بار اس میں ایک تقرار ہے repeat کیا گیا کہ اور میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے اور تم کبھی نہیں کروں گا جس کی میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین تم ادھر اور میں ادھر ختم بار اب یہ ڈیفرنس کریٹ ہو گیا لکم دین اکم ولی اتین اب پتا چل گیا اس کو سیمیل ہنڈنگٹن نے کہا تھا clash of civilizations you know subhanallah کہ اب جو ہے نا clash آ گیا because جب آپ نے اتنا کہتے ہیں کہ بھئی ادھر تم آرام سے ادھر ہو ٹھیک ہے زیادہ free ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ don't try to make me compromise ٹھیک ہے i'm never ever going to compromise on my dean ٹھیک ہے i would prefer death than to compromise upon توہید والا سبحانتہ اللہ اور تم اپنا دین اپنے پاس رکھو میرا دین میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ بڑا clear signal ہے بڑا clear signal ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے اچھا یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو تقرار ہے نا اس کے دو معنی ہیں کہ جہاں پہ کہا گیا کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو اور تم نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں پھر کہاں میں اس کی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو تم نہیں کرو گے تو اس تقرار سے ایک مراد یہ لی گئی کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو تم کس کی عبادت کرتے ہو تم عبادت کرتے ہو اپنے عبا اجداد کی فرشتوں کی اللہ کے ولیوں کی تم نے ان کے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو تم سمجھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بیچ میں تمہارے بیچ میں کوئی وسیلہ ہے اور ان کی میں عبادت نہیں کروں گا میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو اور تم بھی اس رب کی خالص عبادت نہیں کروں گا جس کی میں کرتے ہو تم نے بھی بیچ میں شرک کو گسیڑنا ہے ضرور مجھے پتا ہے اور اس کا ایک معنی دوبارہ جو تقریار ہو رہی ہے اس کا یہ بھی ہے کہ میں اس طرح عبادت نہیں کروں گا جس طرح تم کرتے ہو اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم اس طرح عبادت نہیں کروں گا جس طرح میں کرتا ہوں کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے سجدہ ریز ہو جاتے سجدے میں گر جاتے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا ان کو سخت ناپسند تھا آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھنا چاہا لوگوں نے آپ کی اوپر وہ کیمل کے اندر سے جو انتستائن در وہ ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے تھے یعنی ان کو اتنی چڑ تھی کہ نبی سجدہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سجدے کی جو پوزیشن ہے نا سبحان اللہ یہ ultimate سبمشن کی پوزیشن ہے کہ بس اللہ کی بات ہوگی جو بس اللہ کا جو حکم ہے میں آگے اللہ کے سجدہ ریز ہوں وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ میں سجدے کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہوں اس چیز کی بہت چڑ تھی مشرقین مکہ کو اس لیے آپ سجدے کی حالت میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹورچر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور خود یہ عبادت کیسے کرتے تھے اپنے کداؤں کی یہ عبادت کرتے تھے تالیاں بجا کے ناچ کے کعبہ کا ننگی حالت میں برہنہ تواف کرتے تھے یہ ان کی عبادت تھی تو ان کے لیے ایسے تھا جیسے عبادت ایسے جیسے کوئی پریڈ ہو رہی ہے یعنی لوگ ننگے بھی بیچ میں گھسے میں ہیں تالیاں بجا رہے ہیں سیٹیاں بجا رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں نعرے بازیاں ہو رہی ہیں مطلب یہ ان کی عبادت تھی مطلب شکل ملہ شکل ملے کا ایک ایونٹ بنایا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں اور اس کو یہ عبادت سمجھتے ہیں مطلب عبادت میں بھی انہوں نے پارٹی کا ایلیمنٹ ڈالا ہوا ہے جس طرح اللہ ماف کرے ہمارے کئی ٹی وی شوز جو ہیں وہ رمضان کے مہنے میں بھی پارٹی کا مول بنایا ہوا ہے یہ وہ مہنہ تھا جس میں لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے تھی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں چارٹی کریں صدقہ خرات کریں اللہ کی راہ میں لوگوں کو دعوت دین پہنچائیں نہیں آپ نے گیم شو کروانے ہیں آپ نے لوگوں کو رمضان کے مہنے میں بھی ڈانس کروانے ہیں اور فضول بالکل ٹائم ویسٹنگ ایکٹیوٹیز کرانے ہیں مشرقین مکہ جو تھے نا ان کو اس طرح کی عبادت بڑی پسند تھی مزے مزے کی عبادت ہو یہ عبادت ٹھیک ہے اللہ کیا کہ سجدہ ریز ہونا قیام اللیل کرنا راتوں راتوں اٹھے رہنا یہ کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا یہ عبادتیں نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو سگنل دے رہے ہیں ایک تو یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو اور میں اس طرح بھی عبادت نہیں کروں گا جس طرح تم کرتے ہو اور نہ تم اس طرح کروں جس طرح میں کرتا ہوں اور پھر ان کے درمیان ایک کلیر کٹ لائن ڈرو کی جاری ہے لکم دین لکم ولیت دین تمہارا تمہارا دین ادھر رکھو میرا دین میرے پاس ہے بس اب تمہارے ساتھ نو فردر قویسٹنز آئی ام نوٹ کامپروبائزنگ یہ سورہ جو ہے نا یہ بڑی دو ٹوک سورہ ہے اور اسی لئے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ شرک اور توحید کے معاملے میں بہت کلیر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے تین ایسپیکٹس کے اندر یعنی تین طریقوں کے شرک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شرک ربوبیہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا کہ یہ کائناک کا نظام اللہ کے علاوہ کوئی چلا رہا ہے نمبر دو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھنا عبادت کے لائق سمجھنا کوئی بھی عبادت کی چیز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا دعا ہوا العبادت دعا بھی عبادت ہے دعا بھی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے کہ فلانے تو دے دے کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے اس سے اب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی تو مجھے عطا فرما اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے وہ تو فوت ہو چکا ہے وہ تو عالم برزخ میں ہیں سو اب یہ ہے کہ کسی اور سے دعا مانگنا یا پھر کوئی عبادت کسی کے آگے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور جو چیز عبادت کی ہے اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی سجدہ کرنا عبادت ہے کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا چاہے کوئی قبر ہو چاہے کوئی بت ہو چاہے کوئی مجسمہ ہو نہیں ہو سکتا یعنی جو بھی ہے جو ہے تواف کعبہ کا یہ ہوگا اب کسی اور کی زیارت پر تواف کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے لئے ان کے اندر کسی کو شریک کرنا جیسے کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ کے یا تو اللہ کی صفات لوگوں کو دے دینا کہ جس طرح اللہ الحی القیوم ہے ہمیشہ رہنے والا اللہ خود سے قائم ہے اللہ کسی کی اوپر dependent نہیں ہے یہ چیز اگر آپ کہیں کسی بندے میں بھی ہے تو یہ شرک ہے یا پھر بندوں کی qualities جو ہیں weakness اللہ کو دے دی جائے جیسے کہ christians نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن میں دنیا کو پیدا کیا اور آخری دن چھے دن میں دنیا کو پیدا کیا ساتھ دن عرام کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اللہ خود خود سے نا تم ولا نا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھکاوٹ تمہیں ہوتی ہے انسانوں تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے یہ تھکاوٹ اپنی اللہ کے اوپر منصوب نہ کرو اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوا یہ تمہاری چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے تو یہ جو انسانی ایٹربیوٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہ کیا کرو تو یہ تین قسم کا شرک ہے شرک روبیہ کا علوہیہ کا اور اسماع و صفات کا تو یہ ہے جی اس سورہ کا ایک دو ٹوک موقف لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت نمبر ایک سو دو میں اشارت حرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِقُونَ لیکن پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ اس میں شرک نہ ڈال بڑی افسوس کی بات ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویہ بھی کرتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں لاتے سوائے اس کے کہ وہ شرک کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے والے ہیں اور جو کبھی بھی شرک پر اور توحید پر کمپرمائز نہیں کرتے جو اپنے دین پر مطبع دین کے معاملے میں ہمارا موقف بڑا دوٹوک ہونا چاہئے ہاں طریقہ آپ کا نرم ہو بات کرنے کا طریقہ حکمت والا ہو انداز اچھا ہو لیکن موقف پر امنیٹس سے مس نہیں ہونا یہ اصل بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خواتین ازرال میری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے آپ کا یہاں پہ آنا لیکچز کو سننا ان کے نوٹس لینا دوسروں میں شیئر کرنا اللہ تعالیٰ آپ سب کے نام آمال میں اس نیکی کو ضرور لکھے اور اس کا بھرپور عجر عطا فرمائے میری دعائیں ہیں آپ لوگ کے لیے آپ کے تمام گھر والوں کے لیے خاص ہوئے وہ لوگ جو کہ کسی بھی مشکل مسیبت سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور کرے آپ میں سے جو لوگ بھی کسی نہ کسی غم سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو دور کر دے تمام غم آپ کے اللہ تعالیٰ دور کر رہے ہیں میری خاص دعائیں آپ لوگ کے لیے اور جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل آجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ کل تک لئیجازت دیجئے گا سبحانک اللہ ہم ابا بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توبو الیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ